دوستو اگر کسی صاحب علم تاریخ دان پتھان سے یہ سوال پوچھا جائے کہ آپ اہلے پتھان ہیں یا مسلمان تو ان کا جواب ہوگا میں پانچ ہزار سال سے افغان ہوں اور چودہ سو سال سے پتھان اور مسلمان ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا پتھان قوم کی وہ تاریخ جس میں یہ قوم افغان سے پتھان کیسے بنی اس قوم کو یہودی اپنا گمشدہ قبیلہ کیوں کہتے ہیں اس قوم کا نام افغان سے پتھان اور پتھان سے پختون کیسے ہوا یہ کس پیغمبر اور نبی کی اولاد ہیں بعض مورخین پتھان کو قومیت سے بنے اسرائیل کیوں کہتے ہیں تو کیا پتھان پہلے یہودی تھے اگر یہودی تھے تو مسلمان کیسے ہوئے پتھانوں کی پشتو زبان کو جنوں کی زبان کیوں کہا جاتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے ان چند سوالات کے جوابات اور پتھان قوم کی وہ دلچسپ تاریخ جو شاید آج سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں تو اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل ٹاک ٹائم کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کون کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفورمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ درحقیقت پتھان کو خان نہیں افغان کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کی اولاد میں سے ہیں جن کی پرورش حضرت دعود علیہ السلام نے کی تھی لیکن کچھ مورخین کا یہ بھی لکھنا ہے حضرت افغان حضرت سلمان علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی تھی زمین، سمندر، ہوا، پانی، جانور، پرندوں، انسان اور یہاں تک کہ جنات سے کلام کرنے کی طاقت عطا کی تھی ایک دفعہ حضرت افغان نے حضرت سلمان علیہ السلام سے جنات کی زبان سیکھنے کی درخواست کی مجھے جنات کی زبان کو سیکھنا ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ حضرت افغان کو یہ زبان سکھائی جائے جسے آج ہم سب پشتو زبان کہتے ہیں درحقیقت پشتو زبان جنات کی زبان ہے دوستو پتھان کو فارسی میں پشتون علاقائی زبان میں پختون اور اردو زبان میں پتھان کہا جاتا ہے لفظ پشتون کا مطلب ہے غیرت و وفا والا اپنے عزت اور اپنے دین پر مر مٹنے والا کیونکہ دنیا بھر میں پشتون اپنی بہادری اور غیرت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اور ہنی پشتونوں نے قیام پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا تھا بعض اوقات پتھانوں اور افغانوں کے درمیان یہ فرق بھی تصور کیا جاتا ہے کہ یہ دو الگ قومیں ہیں لیکن یہ سب پتھان ہی کہلاتے ہیں کچھ تاریخ تان اس بات کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ پتھان لوگ ارجینیا کے مقامی تھے ارجینیا کے لوگوں کا کہنا ہے کہ البانیا کے اوغان کہلائے جانے والے لوگ جو بعد میں افغان کہلائے جانے لگے اور ارجینیا سے خوراسان اور ہندوستان کو چل پڑے جس کے بعد یہ لوگ اس خطے میں آ کر آباد ہو گئے لیکن کچھ مسلمان تاریخ تان یہ لکھتے ہیں کہ ایک موقع پر حضر موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر اپنا اصادے مارا جس کے نتیجے میں بارہ چشمیں پھوٹ پڑے اور ہر چشمہ بنی اسرائیل کے بارہ الگ الگ قبیلوں کے لئے تھا لیکن اسرائیل کے تاریخ دان ربیوں کے مطابق پشتون اور پتھان یہودیوں کی نسل ہیں اور ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل سے ہے اس وقت دنیا میں موجود تمام یہودیوں کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ان دو قبیلوں سے ہے اور باقی دس قبیلے اپنا مذہب تبدیل کر چکے ہیں یا ان کا کوئی پتہ ہی معلوم نہیں ہو رہا اسرائیل میں بارہ قبائل ہوا کرتے تھے جنہیں اسرائیل کے اجتماعی نام سے پکارا جاتا تھا صرف بقیہ دو قبیلے آج کے یہودی ہیں جو توریت پر عمل کرتے ہیں جبکہ باقی دس قبائل توریت کو تسلیم نہیں کرتے جو کہ بنی اسرائیل کا حصہ تھے جب بابول کے فرما نواب بخت نصر جو کہ آج کا موجودہ یروشلم فلسطین ہے پر قبضہ کر کے اس وقت اسرائیلی بادشاہ اور یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی تو اسرائیل کے بہت سے قبیلے بھاگ کر فارس یعنی ایران کے پہاڑوں اور یہاں سے دیگر خطوں میں پھیل گئے تھے اور آہستہ آہستہ ایران افغانستان اور پھر پاکستان میں پھیل گئے ہزاروں سالوں سے لکھے جانے والی داستانوں اور تاریخ کے مطابق ایران افغانستان اور پاکستان کے پشتون قبائل کو ان یہودیوں کی نسل سمجھا جاتا ہے بزاتے خود بہت سے افغان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے اباؤ اجداد کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ مرخوم اپنی حیات میں اقرار کرتے رہے تھے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بنیامین قبیلے سے تھا اور اس طرح ہمیں تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے نصف آبادی قومیت سے بنی اسرائیل ہیں ان کے مسلمان ہونے کے بارے میں تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قریش سردار خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے پاس آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا پیغام پہنچایا اور اس وقت کے اس قوم کے سردار قیس نامی شخص حضر خالد بن ولید کے ہمراہ واپس مکہ پہنچے وہاں آب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد اسلام کو قبول کر لیا اور افغانوں کی روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیرے قیس کا نام عبدالرشید رکھ دیا کچھ تاریخ دانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ پتھان آریائی یا یونانی نسل سے ہیں اور بعض تاریخ دان کے نزدیک یہ قیس بن عبدالرشید کے اولاد ہیں جو کہ خود کو قیس عبدالرشید کے اولاد سمجھنے والے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضر خالد بن ولید نے اپنی صاحب زادی ان کے نکاح میں دے دی تھی جنہیں وہ اپنے ہمراہ لے کر واپس وطن آگئے اس طرح قیس عبدالرشید کی اولاد پتھان کہلاتی ہے جبکہ ایک نظریہ یہ بھی موجود ہے کہ خود قیس عبدالرشید کا تعلق بنی اسرائیل کے بادشاہ تعلوت کی سنتیسویں نسل سے تھا اس لیے افغانوں اور پتھانوں کے کئی روایات اور اصاف عربوں اور بنی اسرائیل کے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں عرب قومیں بہت مہمان نواز اور بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے جلدی متاثر نہیں ہوتی تھی حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی چند اصاف افغان اور پتھانوں میں پائے جاتے ہیں جبکہ ان کی بیشتر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتی جلتی ہیں اور خود کو بہت بہترین قوم بھی تصور کرتے ہیں مذہبی طور پر کافی سخت ہیں اور کئی رسم و رواج ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں اس قوم کی غیرت کی بلندی اور عظمت کا نشان یہ ہے کہ یہودیوں نسل ہوتے بھی نبی آخر الزمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے اور سب سے بڑی شرف کی بات یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی بھی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہواری بھی تو دوستو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ہمارے چینل ٹاک ٹائم کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے